دوستو اس وقت رشیہ کے ایک شہر ہے کزان وہاں پہ there is a big global power play جس کو انڈیا کے پرائم منسٹر جو ہے lead کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی لوگوں کا influence دنیا کے اندر جو ہے وہ اور ایمپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر موڈی کی اور پریزیڈن پوٹین کی ملاقات ہوئی ہے لیکن جو پرائم منسٹر نرندر موڈی کو پروٹوکول ملے سر آپ اس چیز کو بھی تو نوٹ کریں کہ وہ رشیہ کے ساتھ کتنے بڑے لیبل پر بزنس کر رہے ہیں یہ ویزٹ انڈیا کے لیے اور رشیہ کے لیے بڑا خاص ویزٹ ہوگا اس میں بہت بڑے فیصلے ہونے ہیں 22 اور 23 اکتوبر کے اندر وہاں برکس میں کازان کے اندر ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا ایپی گین چینل پہ تو دوستو اس میں پوری دنیا کی نجریں اور پاکستانی میڈیا کی نجریں بھی بھارت کے پردھان منتری موڈی جی کی روس کا دورہ جس کے شہر کازان کے اندر جو ابھی برکس 2024 کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے موڈی جی روس پہنچ چکے اور وہاں پہ جیخ شاندار ڈھنگ سے اور دوسرے سبدوں میں کہیں تو بلکل عدبوت طریقے سے جو شواغت کیا گیا ہے موڈی جی کا وہ مانو لگتا ہے کوئی فیسٹیویٹی یا کوئی تیہاش اور سماہ ہو گیا ہو جس میں بھارتی اور روسی کلچر کا ایک ساتھ سمابیس ہو ایسا عدبوت نجارہ جو کی شاید نہیں پہلے کوئی کلپ نہ کرتا ہوا کہ کسی دیس کا کوئی پی ایم کسی دوسرے دیس کے اندر وزیٹ کریں تو اس کا اس ساندار ڈھنگ سے سواغت کیا جائے اور خاص طور سے اس میں جب موڈی جی پہنچے ہیں بجان سہر روس کے اندر تو وہاں پہ جس طرح سے روسی لوگوں کی لمبی کتار لگے تھی موڈی جی کی سواغت کے لیے اور جس خاص انداج میں انہوں نے نہ صرف سنسکریت میں اب بادن سلوک پڑھے سنگیت گائے بلکی اس احساسات روسی لوگوں نے بھارتی سنسکریتیں میں ڈھلتے ہوئے روس اور بھارت کی دوستی کا اور کلچر کا جو کٹ چوڑ پیس کیا وہ روس اور بھارت کا پچھلے قیدس کو سے چلی آ رہی پرسپر بیسواس اور دوستی کا پرتک بنا تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹسی ویڈیو کو ساتھی آپ سے ریکوشٹ ایک بلے چینل کو سبسکرائب گئے میں سے ہوگ دیں تینکیو دوستو اس وقت رشیہ کے ایک شہر ہے کزان وہاں پہ there is a big global power play جس کو انڈیا کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی لیڈ کر رہے ہیں جس کو چائنیز بھی لیڈ کر رہے ہیں جس کو رشن بھی لیڈ کر رہے ہیں اور important development یہ ہے کہ پرائم منسٹر موڈی کی اور پریزیڈن پوٹن کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر موڈی جو ہے انہوں نے ایک لائن لے لی ہے اور وہ سمجھ لیا ہے کہ یوکرائن کی اوپر بات کرنی ہے اور رشیہ کو یہ کہنا ہے کہ یوکرائن کے اندر جو چیزیں ہیں آپ ceasefire کریں سو انڈیا جو ہے وہ major initiative لے رہا ہے کوئی بھی لیڈر دنیا کا جو کہ فرینڈلی کنٹری ہو ابھی تک آپ اس نے رشن پریزیڈنٹ کو یہ نہیں کہا جنر اندرہ موڈی نے کہا یہ بڑی that's an important development do not undermine کریں اس کو یہ جو رشیہ اس کا ذکر کی ہے برکس اب کہتے ہیں کہ جی it has become a global icon بن گیا بہت سارے جو ملک ہیں وہ کوئی رشیہ کے پاس جا رہا ہے کوئی چائنہ کے پاس جا رہا ہے کوئی انڈیا کے پاس جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے انڈیا اور رشیہ original members ہیں برکس کے اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ Americans اس چیز پر پریشان ہوں گے West یہ پریشان ہوگا ہم پوٹن کو sanctions لگا کے بیٹے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں اسے کاروبار نہیں کرنا ساری دنیا جو ہے کوئی رشیہ کو miss نہیں کرنا چاہتی ہو اور پریمیسٹر موڈی نے پھر جا پھی ڈال دی ہے پھر جا پھی پاتی ہونا اور وہ جو ہے وہ زاری بات ہے ساری کی ساری جا پھی جو ہے وہ اس کی ٹینشن ہو رہی ہے ہر دنیا کے ہر capital میں کہ نارندرہ موڈی جو ہے ہمارا یار ہے لیکن جب ہی ہم پوٹن نو پاند ہے موڈی صاحب ان چیزوں کے smart guy ہے نا he's a smart guy when it comes to body language create کرنا نارندرہ موڈی کو آتی ہے for prime minister موڈی ایک چیزی یاد رکھیں to be a third time prime minister for 1.4 billion people that makes sense it means the person has guts اس نے لوگوں کی نبز پہ ہاتھ رکھا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نارندرہ موڈی کا بھارت کی عوام کی نبز کے اوپر ہاتھ ہے اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا ٹرکی بیٹھ گیا آ کے انڈیا کے پاس اس چیز کا اب ٹرکی آپ کو پتہ ہے نیٹو کا مہمبر ہے ویسٹ کے قریب ہے تو یہ میں تو جب اس ساری سیچویشن کو دیکھتا ہوں اور آج کی یہ جو پوٹن صاحب کی اور ان کی ملاقات ہے اور پوٹن کو یہ کہنا ان کا کہ جناب آپ جنگ کو روکیں that makes a case لیکن جو سب سے important چیز ہے وہ یہ ہے کہ پوٹن اور موڈی صاحب کی ملاقات سے کیا رہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے دو دن پہلے جے شنکر صاحب نے ایک statement جاری کی کیا بھلا جے شنکر صاحب نے ایک statement جاری کی اس نے کہا کہ پچھلے 77 سالوں میں when west was arming پاکستان کو weapon دے رہا تھا تو ہمارے ساتھ صرف آکے Russians کھڑے ہوئے تھے اور کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا تھے Russians کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں weapons دیئے ہیں اور کسی نے ہمیں weapons نہیں دیئے ہیں so انڈیا تو رشیا سے پیشے نہیں اٹنے والا یہ جو کرنا ہے west نہیں کرنا ہے بڑی دیکھیں انڈیا کی آج economy اچھی نہ نہ ہوتی انڈیا ایک آج consumer market نہ ہوتی تو انہوں نے انڈیا کو ساڑھے پنجابی چاند دینے چنے چوا دینے سا ٹھیک ہے جی کیوں اب لیکن انڈیا کی economy اتنی بہتر ہے وہ کہہ رہا ہے پائجن مہت ہے دوزار ٹھائی نہ تیری گالم ہے تو برابر آ جانا ہے ہم نے تو آپ کو پیچھے چھوڑ دینا ہے اصل چیز یہ ہے کہ آج کی اس پوٹن صاحب کی اور موڈی صاحب کی جو ملاقات ہے اس میں پتہ چلے گا کہ موڈی صاحب جو ہے وہ کیا proposal رکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی